انتخابات کے بعد بوٹوں کی گنتی نتائج کا انتظار موصول ہونے والے غیر حتمی نتائج کا مطابق بنیر میں بیرشتر گوھر آگے عمر احیوب علی محمد خان سلمان اکرم راجہ شویب شاہن سمیت بہت سے حلقوں میں پی ٹیک حمایت یافتہ ازاد امیدباروں کو واضح بڑتری حاصل آئی پی پی کے سربرا جانگی ترین کے دونوں حلقوں بھی حریف امیدباروں کے بڑتری مریم نواز علیم خان بہتر پوزیشن میں مولانا فضل الرحمن کو پشین میں بڑتری دیائے خان میں ازاد امیدبار علی امین گنڈا پور سے سخت مقابلہ آیا صادق مخالف امیدبار سے بہت آگے نشیرہ میں پرویز خٹک تیسے نور پر پی پی 32 گجرات پر پرویز لاہی کو شعودی سالک پر واضح بڑتری پی پی 169 لاہور سے مریم نواز اینی تیس پشاور سے انڈیپینڈن امیدبار چاندانہ گلزار کامیاب ہو گئیں ریٹرننگ افسران تک نتائج کی پروسیسنگ میں تاخیر سے متعلق خدشات کا معاملہ افاقی وزارت داخلین عبام اور میڈیا کے خدشات پر وضاحت جاری کر دی بتایا گیا کہ نتائج کی پروسیسنگ میں تاخیر کی وجہ رابطے کی کمی تھی رابطے کی کمی کی وجہ فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تعدابیر تھی عملے اور بیلٹ دونوں کا تحفظ یقینی بنانے کے پروٹوکال کمپریہنسیو ہیں عملے اور بیلٹ کے تحفظ کے پروٹوکال کی وجہ سے وقت لگا اب صورتحال تسلی بخش ہے تبقہ ہے نتائج کا سلسلہ جاری رہے گا پیپس پارٹی کا سن میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعوی کراچی سے کشمو تک پیپس پارٹی کے امیدوار کامیاب سن میں اکی حکومت بنانے کے لیے نمبرز حاصل کر لیے شیئرمن پیپس پارٹی بلاب البھوٹ وزرداری آئندہ چاندروز میں وزرالہ کا اعلان کریں گے مرادلشہ وزرالہ سن کے مصبوط امیدوار سابق وزرالہ سن مرادلشہ پی ایس ستتر جام شروع سے کامیاب قرار پائے پی ایس دیس لڑکانہ سے فریال تالپور کامیاب اینی دو سو گیارہ میر پو خاص سے پیپس پارٹی کے پی رافتاب شاہ کامیاب پی ایس اکسٹر سے شرجل انام ایمن بھی کامیاب پیپس پارٹی کے جام خان شروع پی ایس ساٹھ ہیدرباد سے کامیاب پیپس پارٹی کے علارو سان پی ایس ستائیس خیرپور سے کامیاب پی ایس ساتھ شکارپور سے کامیاب پی ایس تیرہ لڑکانہ سے پیپس پارٹی کے آدلالتاف کامیاب پی ایس سترہ کمبر شہداد کور سے پیپس پارٹی کے نوافزادہ برہان خان کامیاب عمر کور سے پیپس پارٹی کے سردار علی شاہ اور امیر علی شاہ کامیاب بلوچستان اسمبلی کے نتائج کا سلسلہ بھی جاری غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپس پارٹی کے سرفراس بکٹی سمیت چار امید بار کامیاب پرار جے ای وائی نے دو نشستے حاصل کی کوئٹا سے ہزارہ ڈیموکرائٹک مومنٹ کے دو امید بار کامیاب پرار نون لیگ کے سلیم رحمت خوصہ کامیاب عوامی نیشنل پارٹی کے اصغر خان اچکزائی پی بی اکاون جمن سے کامیاب پی بی سولہ جعفرہ باد سے جماعت اسلامی کے عبد المجید کامیاب قرار پائے کراچی سے انتخابی نتائج میں تاقیل ڈی آر او آفیس جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا پولیس کی نفی ڈی آر او آفیس کے طرف لگا دی گئی میڈیا کو بھی نتائج حاصل کرنے کے لیے ڈی آر او آفیس جانے کے اجازت نہیں دی جاری الیکشن کے نتائج غیر معمولی طور پر صرف رفتاری سے آ رہے ہیں ابتدائی نتائج پیپلز پارٹی کے لیے بہت خوش آئین ہے شیئرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو کا سوشل میڈیا پر پیغام کہا پی پی امیدوار اور وہ آزاد امیدوار جن کی حمایت کرتے ہیں کار کردی کی اچھی ہے دیکھتے ہیں حکمی نتائج کیا ہوتے ہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ آزاد امیدوار کی کینگ میکرز ہوں گے نواز شیف نے وقتی تقریر کینسل کر دی اب مکیہ تیرہ شو نواز نولی کی جتنی نشستیں بتائی تھیں اس سے بھی کم لے رہی ہیں سابق وزیر پیصل بابدہ کہتے ہیں سی لگی ہے تو آصف زردار اسلامباد کہوں گے بھول اگی کا اچھے سامان کو خرید لیا جائے گا پی ٹی ایم ٹو حکومت بنتی ہے تو سال ڈیڑھ سال بھی نہیں چلے کی پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کا سفر تمام خدشات مسترد پاکستان میں عام انتخابات کا پرام نے نکات ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا سلسلہ جاری دنیا کی پانچویں بڑی جمہوریہ میں عوام نے حق رائے دہی کا استعمال کیا کروڑوں افراد نے آئندہ پانچ سال کے لیے اپنے پسندیدہ پارٹیز اور امیدواروں کو ووٹ دیا صبح آٹھ بجے ووٹنگ کا عمل شروع ہوتے ہی پولنگ اسٹیشنز کے باہر کتارے لگ گئیں دن بھر پولنگ اسٹیشنز کے باہر شہریوں کا رش رہا مرد خباتین ووٹرز کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے پہنچی کراچی سے خیبر تک عوام نے بڑھ چڑھ کر حق رائے دہی استعمال کیا ملک بھر میں مجموعی طور پر پولنگ کا عمل پرام رہا کراچی میں کئی حرکوں کے پولنگ اسٹیشنز پر تین بجے تک پولنگ ہی شروع نہیں ہوئی تھی انٹرنیٹ اور موبائل فون کی بندش سے ووٹروں کو پولنگ اسٹیشن اور بوتھ پلاش کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شکایات بھی نہ کر سکے کراچی کے مختلف علاقوں میں کشیق کی بلدیا ٹاؤن میں سیاسی جماعت کے رہنما اور کارکون پولنگ اسٹیشنز میں گھوس گئے توڑ پور بیلیڈ باکس توڑ ڈالے پولیسہ کے نہیں ابھی تک پریزائیڈنگ آفیسر کے طرف سے کوئی درخواست نہیں آئی شکایت پر مقدمہ درج کریں گے پی ایس ایک سو سترہ میں بھی نامعلوم ملجمہ نے پولنگ سٹیشن پر دھاوا بولا بیلیڈ باکس سے کاس کیے ہوئے بیلیڈ پیپرس پارٹی مختلف حلقوں میں پولنگ کے بعد دھانلی کی بھی شکایت سامنے آنے لگیں رنگی ٹاؤن نشانی حیدر چوک پر سیاسی کارکنوں میں لڑائی ایک سیاسی جماعت کمیدوار بھی ساتھ تھے پاکستان میں انتخابات کے دوران آزادی اظہار پر پابندیاں پریشان کن ہیں دھانلی کی اطلاعات انڈین ایٹ فون کی بندش پر امریکہ کا تشویش کا اظہار نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پیٹیل نے کہا ووٹنگ کے دوران پر تشدد واقعات کی شدید مضمت کرتے ہیں الیکشن کے دوران تشدد نے پورے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو متاثر کیا ہے ویدان پیٹیل نے کہا پاکستان کی مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کہتے ہیں پاکستان انتخابات کی نتائج کا انتظار کر رہا ہے تمام راہنماں اور طبقات کو پر سکون رہنے کی تلقین کرتا ہوں ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے کشیدگی بڑھے عوام کے مفاد میں انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا مکمل احترام کیا جائے انٹینیو گوتریس کا بیان جاری سیکیٹری فورسز کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں سیکیٹری فورسز ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہونے تک آروز آفیسز کے باہر سیکیٹری کے پابند ہیں مقصد بوٹوں کی گنتی کے حساس عمل کے دوران کسی بھی ناخوشکبار واقعے کو رکنا ہے فورسز صرف بیرونی سیکیٹری کے لیے تائنات ہیں انتخابی عملہ آروز کے دفاتر کے اندر بوٹوں کی گنتی کا عمل جاری رکھی ہوئے جی پوزناب ای آر وائی نیوز کی سکین پر پہلا نتیجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ازرداری کے حلقے این اے ایک سو چورانوے لارکانہ کے ایک پولنگ اسٹیشن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ بلاول بھٹو ازرداری چار سو تین تیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں اے آر وائی نیوز کی روایت برقرار ووٹرز سے پولنگ اسٹیشنز تک کہاں پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی گنتی کا عمل شروع ہونے سے پہلے مکمل نتیجے تک اے آر وائی نیوز نمہ بلمہ ناظرین کو آگاہ کرتا رہا نکلو پاکستان کی خاطر اے آر وائی نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن پر سب کی نظر سب سے بڑا پینل سب سے بڑی الیکشن نشریات مستنت خبریں جاندار تجزیے اور ٹکسر اے آر وائی نیوز کیا عوام نے مسترد کر دیا ایمکیم کے لوگوں نے مختلف پولنگ اسٹیشنز میں واہر سے لاکر بیلٹ پیپرز ڈالے ہیں پانچ بجے کے بعد وہی کاروائیاں شروع کی جو ماضی میں کرتے تھے کئی پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ بھی کیا اصل نتائج کو تسلیم کیا جائے زبردستی کے نتائج مسلط نہ کیا جائے حافظ نیم الحیمان کے پریس کانفرنس الیکشن کمیشن پر تنقید کہا پی ٹی اے دیں کہا انٹرنیٹ بند نہیں کریں گے لیکن کر دیا ایک سال سیلیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم تیاری کر رہی ہیں ایسی تیاری تھی کہ املہ ہی پورا نہیں تھا کراچی میں درجن سے زائد پولنگ سٹیشنز پر پولنگ نہیں ہوئی پچاس اکری پولنگ سٹیشنز پر تیمی بجے پولنگ شروع کی اور انڈر نائٹین کریکٹ وول کپ میں شاہینوں کا سفر تمان سیمی فائنل میں سنسنی تھیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا نے پاکستان کو ایک وکٹ سے ہرا دیا فائنل اتوار کو آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا موسیقی